بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں نے یہ چار سار کی بچی کے کچھ ڈریسز تیار کی ہیں جو میں آپ کے ساتھ ان کی ڈیزائنگ اور ان کی سٹیچنگ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو میں ون بائی وین آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے ان کو کس طرح ان کی ڈیزائنگ کی ہے تو چلیئے آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تو اس ساتھ میں گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیجیے یہ ہمارا پہلا ڈیس ہے تو اس کا گلہ گول ہے میں نے اس کو بیک پہ میں نے یہ کٹ رکھے اس پہ میں نے ٹیچ بٹن لگا دیا تاکہ بچوں کو پہننے میں آسانی ہو گلے پہ میں نے اس طرح لیس لگائی ہے یہ لیس میں نے اس طرح اس کے ساتھ میچنگ کر کے بزار سے لے کر آئی تھی کیونکہ یہ پیچ میرے پاس گھر میں پڑا ہوا تھا جو میں نے اس گرین پھول کے ساتھ میچ کیا تھا یہ فینسی کمیز کا کٹنگ تھی اس میں سے میں نے یہ نکالا تھا جو میں نے مشین سے خود ہی اس کو اس طرح یہ دیکھیں لگا لیا اس کے ساتھ پھر میں نے میچنگ کر کے یہ دیکھیں یہ اس طرح کی لیس لے کر آئی گلے کے لیے یہ دیکھیں جو بہت خوبصورت اس کی کنٹراس ہو رہی ہے اور اس کے بازو میں نے الاسٹیک والے اس طرح کی بنائے ہیں یہ پہلے میں نے اس کے آگے اس طرح پٹی لگائی ہے یہ اس کی میچنگ پٹی پٹی اس طرح لگا کر پھر اس کے اندر میں نے الاسٹیک اس طرح ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ ہمارا گہر ہے اس کو میں نے ہلکی سی گلائی دیا یہ دیکھیں گھرے کو نا میں نے یہ پائپنگ اس کے ساتھ گرین کے ساتھ میچ کر کے میں نے اس کو دوری پائپنگ لگائی ہے اور اسی طرح اس کے ساتھ میں یہ فینسی لیس میچ کر کے لے کر آئی تھی جو میں نے فرنٹ پہ لگائی ہے اور بیک پہ بھی میں نے اسی طرح لیس لگائی ہے یہ فرنٹ کے پینلز ہمارے چکن کے بنے ہوئے ہیں یہ میں نے فرنٹ کے یہ سائیڈوں یہ لگائیں ہیں چکن والی اور درمیان میں یہ ہمارا لائٹ کلر کا ہے اور بیک اس کی بیک میں نے اس کی یہ چکن کے لگائی ہے جو ہمارے سائیے والے پینلز سے یہ میں نے درمیان میں کر دی اور یہ پلین ہماری اس طرح یہ کلیاں ڈال گئی ہیں تو یہ ہماری بیک ہے اور بیک پہ بھی اسی طرح لیس لگی ہے جس طرح یہ فرنٹ پہ لگی ہوئی ہے اس کمیز کے ساتھ میں نے تھوڑے سے کھلے پانچوں والا اس کے ساتھ ٹراؤزر بنائی ہے اور یہ دو میں نے پنٹیکس ڈال لی ہیں دو ادھر دو ادھر پھر میں نے ایک پٹی وہ چکن کی ڈال لیا اور ایک میں نے یہ پرین اس کے ساتھ میچنگ کر کے یہ پٹی سیلر کی میں نے شموس کی لگائی ہے یہ دیکھیں یہ بھی بہت پیارا اس کے ساتھ لگ رہا ہے کمیز کے ساتھ اس کی بہت خوبصورت میچنگ ہو رہی ہے یہ ہمارا دوسرا ڈریس ہے یہ اس کا گلہ بھی گول ہے اور اس کا بیک پہ اسی طرح کٹ رکھا ہوا ہے اور اس پہ میں نے اس طرح فریل بنا کے نیٹ کی میں نے لگائی ہے اس کو گلے پہ اور یہ بوڈل اسی طرح جیسے میں نے یہ گھیرے پہ لگایا تھا اس کو میں نے گلے پہ بھی اسی طرح استعمال کیا ہے اور ساتھ میں اسی طرح بیلو کلر کی میں نے یہ لیس اسی طرح گلے پہ خوبصورتی کے لیے لگائی ہے یہ بازو اس کے میں نے پھول بازو بنائی ہے یہ اس کو میں نے پہلے اس طرح اندر کو تن کیا کپڑے کو پھر میں نے اس کے اندر کی سائٹ پر یہ الاسٹیک لگا دیا تو یہ ہمارے پھول بزو بن گئے اور گھیرے پہ میں نے اسی طرح جیسے یہ میں نے گلے پر یہ لیس لگائی ہے اسی طرح میں نے گھیرے پہ بھی یہ بلو کلر کی یہ لیس لگائی ہے یہ بچی کا بینٹا جو ٹوٹیا تھا وہ یہ اس کے اوپر پھول لگا ہوئا تھا وہ میں نے اس کے ساتھ بلو کے ساتھ میچنگ کر کے اس پر لگا دیا خود ہی مشین سے میں نے اس کو لگایا ہے اور یہ ہمارا جو بورڈر ہے میں نے یہ فرنٹ اور ڈیک پہ یہ دونوں ایک جیسا بورڈر لگا ہوا ہے گھیرے پہ یہ ہمارا ٹراؤزر ہے جو میں نے ہلکا سا اس کو بیل بوٹم کی طرح اس کو میں نے اسی طرح جیسے گلے پہ فریل لگائی ہے اس کے نیچے اسی طرح میں نے اس کو فریل لگائی ہے اور یہ جو کپڑا ہمارا تھوڑا سی کٹنگ بچی تو وہ میں نے اس پہ اس طرح لگا کے اور اس گریز کی سائڈوں پہ میں نے یہ لیٹس استعمال کی ہیں اور دو یہ اس طرح میں نے لیٹس ڈال لیا ہے یہ ہمارا تیسرا ڈریس ہے وہ ہی میں نے گلہ سیم ہی بنایا جس طرح یہ ہمارے پچھلے ڈریسز تھے ان کا بھی گلہ گول اور پچھے کٹ تھا اسی طرح میں نے اس کا بنایا ہے اور یہ میں نے اس پہ بوکس پلے ڈال لیا ہے یہ دیکھیں بوکس پلے ڈال کے ایک سائڈ پہ ادھر اور ایک ادھر پھر میں نے ان کے دونوں سائڈوں پہ اس طرح یہ پھول لگائی ہیں یہ پھول بھی اسی طرح بزار سے مل جاتے ہیں تو یہ میں نے مشین سے اس طرح لگا دیئے پھر یہ اس کے درمیان والا حصہ یہ پرنٹیڈ ہے اور سائڈوں پہ میں نے یہ چکن کی اس پہ کلینڈ ڈال لیا ہے یہ دیکھیں دونوں سائڈوں سے اے لائن اس کی شیپ آ رہی ہے یہ دیکھیں بہت پیاری اور خوبصورت اس کی شیپ لگ رہی ہے اور اس کے نیچے اسی طرح میں نے یہ وائٹ لیس میچ کر کے لگائی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری بیک ہے اس پہ بھی میں نے اسی طرح یہ بوکس پہ ڈال کر یس کے اوپر میں نے یہ پھول لگائی ہے وائٹ کر کا جس طرح کے یہ میں نے فرنٹ پہ لگائے تھے یہ زرہ بڑے سائز کا ہے اور اسی طرح اس کے آگے پیچھے یہ میں نے وائٹ کلر کی لیس لگائی ہے یہ بازو بھی پھول بازو میں نے بنائی ہے اس کو پہلے میں نے اس طرح یہ دیکھیں کپڑے کو اندر فول کر کے ہے یہ ہمارا اس کے ساتھ توزر ہے یہ جو چیکن تھی اس کے جو میں نے کلیاں ڈالی تھی اس کا اسی کا کاپڑا میں نے یہ اس کے ٹراوزر کے نیچے لگا دیا یہ کمیز کی پٹی میں نے ادھر äڈ کی ہے اور جو میں نے گھیرے پہ لیس لگائی تھی وہ میں نے اسی طرح اس کی پانچوں پہ لگائی ہے جو میں نے اس لیے لگائی ہے کہ کپڑا اس کی لینت کم ہو رہی تھی تو میں نے یہ سنجاب بڑھا کے لگا دی اور پھر میں نے اس کے اوپر ریس لگا دی جو اس کے ساتھ کمیز کے ساتھ میں نے نیلے کے ساتھ کنٹراسٹ کر کے یہ سنجاف لگائی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا شکریہ